اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے نگران وزیراعظم جو ہمارے کاغڑ قبیلے کے ہیں اور وہ مقرر ہوئے ہیں پاکستان کو آگے کی تربیت پہ چلانے کے لئے کہ کیا لاعمل ہوگا تو سارے انفارمیشن مجھے جیسے آپ لوگ کو پتا ہے میں ایک ٹرائیولر ہوں مجھے خود پولیٹیکل سائٹ پہ تھوڑا سا ویک ہوں میں ایک کومن بندے کا جو درد ہوتا ہے میشہ اکثر وہ ویڈیو میں بیان کرتا ہوں اور وہ چیزیں مجھے لا کے کیمرے کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے جو میں بیسک ڈیلی بیسس پہ جو چیزیں دیکھتا ہوں اس کے بارے میں بتاتا ہوں چاہے کوئی پانی کا ہو یا میرے جو مشکلات آج تھوڑا تمہی سے بات کروں گا کیونکہ میں ایک بندے کا ایک شخص کیا اگر آپ کو تارف فریم میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ان سے میں اکثر ریکویس کرتا تھا کہ میری پولیٹیکل سائٹ اور میرے جو فولوورز ہیں اس سائٹ کی طرف میرے خاص نظریہ نہیں ہے میری نالج نہیں ہے تو ان کا بڑا ایک یونیک بہترین طریقے کا تجزیہ ان کی بات بہت آسان سمجھ آنے والی ہے تو ذرا کاکڑ کے بیلٹ یا بلوچستان کے بیلٹ میں جتنے بھی قومی لوگ یا قبیلے کے لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں کافی ڈیٹیل اور کافی ایکسپیرینس بندے ہیں اور بہت ٹائم انہوں نے ہر ادارے میں گزارا یہ ساری ڈیٹیل وہ آپ کو خود بتائیں گے پھر میرے سوال ہے یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو کاکڑ صاحب کے جوابی ہمارے نگران وزیراعظم ہیں ان کے بارے میں نالج کے بارے میں ان کا آگے فیوچر لاعمل کیا ہے کوئٹا کے بہت قریب ہے ہمارا جو کلاسیفلا جن سے ان کا تعلق ہے یا مجھے جا انفرمیشن آپ کو سر دیں گے تو بتاتے ہیں کہ آپ کو آگے پتا چلے گا کہ ان کے بارے میں اگر آپ کو بیسک انفرمیشن چاہیے ان کا فیوچر لاعمل چاہیے اور وہ آگے کیسے میرے یہ سوال بھی انشاءاللہ آئیں گے سر سے ذرا مخاطب ہوتی ہے السلام علیکم سر بہت بہت دل سے شکریہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور میرے ناظرین کو موقع دیا کہ آپ سے ملاقات ہو سکے سر سر میرے ناظرین کا ایک سوال ہے یہ کاکڑ صاحب اچانک نمودار ہوئے میں نے آج تک ان کا ذکر نہیں سنا کیونکہ آپ کو پتہ ہے سر ایک ٹرائولر کی لائف اور ایک فینٹسی ورلڈ میں رہنے بندی کی لائف کا پولٹیکل سائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے جب سے بولوچتان آئے ہوں تو یہ سوال تھوڑے سے میں نے شروع کر دیا آپ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں تو ذرا باقی ناظرین کو ان کے بارے میں تھوڑی تفصیل کاکڑ قوم کیا ہے اور اس شخص کے بارے میں جو تفصیل اور آپ کا تجزیہ کیا کہتے ہیں اگر آپ کی ملاقات ہوئی ہے یا آپ جانتے ہیں یہ تھوڑی سی انفورمیشن اور بعد میں کچھ اور سوال کریں گے سر میں آپ کے قریب آجاتا ہوں سوری فریم کو شڑنے کے لیے ولیون خان کاکڑ بہت بڑا قبیلہ ہے ام ویڈیوز بیڈ نیم اور اپنی تھوڑی سی بیکراؤنڈ بھی بتا دے سوری سر نسول اللہ میرا نام ہے میں کوئٹہ کے رہنے والا ہوں اور آج کل کام کر رہا ہوں ایک ادارہ ہے سنٹر فار پیس ڈیولپمنٹ بلوچستان تعلیم میری پیجڈی ہے ماشاء اللہ بس یہ میرا مختصر سے تعریف ہے کتنے لوگ کنٹریز آپ کو وزیڈ کر چکے ہیں سر اٹھائیس اون اتیس ممالک میں دیکھ چکے ہوں ابھی تک میں اس لئے لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو وزیڈ میری نظر میں میں آپ کو جانتا ہوں پورشنلی تو لوگوں کو پتا چلے سر کہ میں کسی خاص شخص ہے جس کے بارے میں کافی پولیٹیکل سائٹ پہ وہ ہوتے نا کنگ میکرز ہوتے کچھ ڈیسیجن میکرز ہوتے ان جگہ ان طبقوں میں میں نے آپ کے بلوچستان کو بیٹھے ہوئے دیکھایا اکثر تو سر آپ ایکسپیرینس شیئر کیجئے گا سر سرکار پہلی بات کلیریفیکشن یہ ہے کہ میں نہ کنگ میکر ہوں نہ ڈیسیجن میکر ہوں میں اہم شیئری ہوں اور یہاں رہتا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ یہاں کے سیاسی علات یہاں کے سماجی علات یہاں کبائلی علات جو ہمارے سامنے گزرتے ہیں اس پہ تھوڑا بہت معلومات آہ ہے کافی ڈیپ معلومات ہیں اور یہاں بہت سے علماء ہیں بلوچستان میں جن کی بہت زیادہ اپنی معلومات ہیں میں خیر اس کٹیگری میں نہیں آتا ہوں میں تو ہام شیئری ہوں اور اپنے زندگی کے جو تجربات ہیں آہ وہ کم از کم شیئر کر سکتا ہوں سر کم تو دی ٹاپک کی تھوڑی سی ڈیٹیل اگر آپ بتائیں آپ کا ان کے ساتھ وقت گزرا یا ملاقات ہوئی یا ان کے بارے میں جانتے ہیں کیسے شخص ہے ویسے جو آپ نے پرسپشن ان کا ایک ایمیج بنایا ہوئے میند میں سر آہ انورولا کاکر صاحب کو میں کافی عرصے سے جانتا ہوں انورولا کاکر صاحب یہاں پہلے پڑھتے تھے اور اس کے بعد اس نے پڑھانا شروع کر دیا سپیشلیس کی ایساس کے کلاسز کا یہ جمعہ ترائے روڈ پہ ایک ان کے سنٹر تھا اس کے بعد کیا کر صاحب چلے گئے لندن لندن میں وہاں کچھ کام کرتے تھے آہم جو ہم لوگ کام کرتے ہیں تو انورولاک صاحب بھی وہاں تھے اور وہاں سے آ کے واپسی پہ یہاں انہوں نے سیاسی زندگی شروع کر دی اور انہوں نے اپنا پہلا الیکشن مسلم لیگ کاف اچھا اچھا کہ ٹکٹ پہ لڑا جو کوئٹہ شاہی کا ایک سیٹ تھا اس پہ کس سن کے بعد ہے سر یہ یہ غلباً دوہزار آٹھ اچھا اچھا غلباً دوہزار آٹھ کی بات ہے اور اس میں پھر انہوں نے کوئی دس ہزار بارہ ہزار کے قریب اوٹ لیے ہیں مجھے وہ کامیاب نہ ہو سکا اور اس کے بعد پھر اب ریسنٹلی جب یہاں باپ پارٹی بن رہی تھی تو اس باپ پارٹی میں جو دوہزار آٹھار کا الیکشن تھا تو اس میں ان کے اپنے ایک رول رہا ہے اچھا اور پھر باپ پارٹی انہوں نے بنائی اس گروپ میں یہ کارکر سابتے انوال تھے اور پھر باپ پارٹی کی ٹکٹ پہ وہ سینیٹر بنے اور آج کل سینیٹ پاکستان کا میمبر ہے یہ بنیادی طور پر اس کا ایک بیک گرونڈ ہے نون لیگ میں بھی شمولیت کی ہے جی 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 کب سے اور کیا وہ انہوں نے مجھے نون لیگ میں اس حوالے سے تو اوپر نہیں آئے نہ انہوں نے الیکشن لڑایا نہ کوئی اس طرح کیا مگر ہمارے ہاں اکثر لوگ کبھی کاب لیگ میں ہوتے ہیں پھر کبھی نون لیگ میں رہتے ہیں پھر کوئی اور لیگ اگر آ جائے اس میں رہتے ہیں تو کاکر ساب بھی دونوں پارٹیوں میں رہے ہیں یہ اچانک نگران وزیر آزم اچانک سے جو ہمارے ذہن میں تھا کچھ لوگ کچھ نام تھے ہر کسی کے ذہن میں تھے پر یہ اچانک بلوچستان کا ان کا آنا ہمارے لیے بلوچستان کے جو صوبہ ہے اس کے لیے یا باقی عوام کے لیے یا جا تک میں نے ان کی ڈیبیٹس پڑھی ہے تھوڑا سا جھکاو ان کے خان صاحب کی طرف بھی مجھے ایسا نظر آیا ان کے باتوں سے پڑھے بہت پڑھے لکھے جو جہاں تک مجھے معلومات ہیں لکھا پڑا بندہ ہے مگر سیاسی طور پر مجھے نہیں پتا کیونکہ اس کا گرول نہیں رہا ہے اچھا ایک سیاسی تحریکوں میں وہ نہیں رہا ہے البتہ آج کے دور چونکہ انٹرنیٹ کے دور ہے کتابوں کا دور ہے علم کا دور ہے تو ینگ جنریشن کو یہ فائدہ ہے کہ وہ بہت سی چیزیں پڑھ لیتا ہے بین لاقوامی طور جو معلومات ہے ان کو ہے اور پاکستان کی معلومات اور سپیشلی بلوشتان کی معلومات مگر مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ نگران وزیراعظم جو ہوتا ہے اس کے صرف ایک کام ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو فیسلیٹیٹ کرنا وہ نہ کوئی کانونسازی کر سکتے ہیں نہ وہ کوئی فیسلے کر سکتے ہیں آئینی طور پر پاکستان میں خیر سب کچھ ہوتا ہے ایک اور دوسری بات ہے مگر آئینی طور پر ہے تین ماہ کا جو ایک گورنمنٹ چلا جاتا ہے اور نیا گورنمنٹ کے آنے تک یہ ریاستی امور جو ہے حکومتی امور جو ہے اس کو سر انجام دی جو کہتا ہے ڈے ٹو ڈے جو میٹرز ہیں ان کو دیکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے سوری سر تو کٹیو آف آپ کو کیا لگتا ہے وقت پہ الیکشن کروائے گا یہ یا نہیں کروائے گا یا آپ کو کیا لگتا ہے ویسے ویجن آپ کو کیا نظر آتا ہے سر نہیں دیکھو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اس ملک کا کوئی دوسرا رستہ ہی نہیں ہے ماہ سے وہ ہے جمہوری حکومت کا یا ایک کالیکشن کا مگر ایک مسئلہ یہ آیا کہ یہ جو ہماری مردم شماری تھی پچھلے مردم شماری پہ بہت سے پولٹیکل پارٹیز کا اس پہ اتراز تھا ابزرویشنز تھے اچھا تو پھر یہ تھے ہوا مشتر کے مفادات کونسل میں کہ نیکس جو بھی الیکشن ہوگا اس کے لئے نئی مردم شماری ہوگی اچھا اور نیکسٹ الیکشن جو ہے دو ہزار سیس کا الیکشن اس کو مردم شماری نئے مردم شماری کے تحت وہ الیکشن ہوگا تو یہ ان کی مجبوری تھی پھر ڈیجیٹل ایک سنسز ہوا اور اس کو ابھی انہوں نے مشتر کے مفادات کونسل نے اس کو اناؤنس کیا اس پر اپرو کیا اچھا تو اب ضروری یہ ہے کہ نیکسٹ جو بھی الیکشن ہوگا وہ نئے الیکشن ہوگیوں پہ ہوگا جو بنیاد ہوگی اس مردم شماری کی تو وہ الیکشن کمیشن اگر زرہ جلدی کرے تو دو ڈائی تین ماہ میں الیکشن بندی کا جو ایک پراسس ہے کیونکہ وہ پہلے الیکشن بناتے ہیں پھر وہ ڈسپلی کرتے ہیں پھر لوگوں پھر پاٹی ہوگا اس پر اتراز پھر وہ اس کو دیکھتے ہیں پھر وہ کوٹ میں بھی جا سکتے ہیں تو یہ وہ سلسلہ ہے جس کے لیے دو ڈائی ماہ لگتے ہیں اب اس کے بعد پھر ساٹھ دن کے لیے انہوں نے آنونس کرنا ہوگا الیکشن کمپین کے لیے کاغذہ جمع کرنا الیکشن کمپین کے لیے تو غالباً جنوری فروری تک الیکشن ہو سکتے ہیں اچھا وہ بھی کنفرم نہیں ہے نہیں کنفرم کی بات نہیں ہے کنفرم کی بات یہ آئینی تقاضہ ہے نہ کنفرم کرنا تو خیر پاکستان میں دس سال کے لیے بھی نہیں ہو سکتے بیس سال کے لیے بھی نہیں ہو سکتے مگر میرا ذاتی جو تجزیہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں ملک جس بورانوں سے گزر رہا ہے معاشی بوران ہے یہاں یہاں سیاسی انسٹیبلیٹی ہے اور یہاں سماجی بہت سے ایشوز ہے اور اس میں ایڈ کرنا کہ جی اب آئینی بوران کی طرف بھی جائیں تو یہ شاید پاکستان میں کسی کو سوٹ نہ کریں دارکس سائیڈ ہوگا بلکل میرے خیال میں تو میرے خیال میں تمام ہی داروں کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ وقت پہ الیکشن اچھا کر آئے کر آئے اب یہ تین چار ماہ کے بعد چار ماہ کے بعد بجائے اگر پانچ ماہ کے بعد بھی ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے ایک دو ماہ زیادہ ہو یہ نگران وزیراعظم صاحب جو ہمارے ہے ابھی کیا یہ بلوچستان کے لیے جس ہمیں سمپل سا کوئی سوٹن ہے بلوچستان کے لیے کوئی فائدے مند ہے یا نہیں ہمارے عوام خوش ہو جائے اس پر یا نہیں ہو جائے یہ کیا کریڈٹ کیا آپ کو نظر آ رہے سر اس پر نہیں وہ نظی طور پر اس میں خوش یا ناراض ہونے کی بات نہیں ہے اور یہ تو بلوچستان کے لیے یا کسی اور صبح کے لیے کچھ کرنا بھی ان کی بس میں نہیں یہ تو نگران ہے یہ تو ڈے ٹو ڈے جو حکومتی امور ہے اس کو سرانجام دے کے لیے یہ بیٹے رہتے ہیں جس کائنڈ آف ڈمی یعنی ڈمی اور چیز ہے نا دیکھو الفاظ کی منفی معنی بھی ہوتا ہے مصبت معنی بھی ہوتا ہے مصبت طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا پڑا جوان لڑکا ہے اس کو تجربہ بھی ہو جائے گا اور حکومتی امور کو بہتر طور پر بہتر انداز میں وہ کھڑ بھی سکتا ہے اس کے ساتھ جو ٹیم ہو لے گا تو یہ سیڈ بھی دیکھیں نا یہ ڈمی تو خیر اور چیز ورڈ تھوڑا سا برا لگ رہا ہے نہیں نہیں برا ہاں ار چیز کو اگر اس کے منفی چیزوں سیڈ پہ دو گو تو وہ برا لگے گا تو ہم کیوں پازیٹیو سیڈ پہ نہ دیکھیں چیزوں کو پازیٹیو تو میں لوگوں کی جب امید دیکھتا ہوں وہ پازیٹیو باتیں کرتے ہیں اور وہ حالات جو میں دیکھ رہا ہوں جو گرد کے حالات ہے جس کی وجہ سے میری کافی ساری ویڈیو آگے گئی ہے کیونکہ اگر ہم پازیٹیو باتیں کرتے ہیں تو شاید ویڈیو اتنی آگے نہیں جاتی ہے کیونکہ فقدان ہے بینگ پازیٹیو نیس پاکستان کے لیے اور تکلیف بہت زیادہ ہے آپ کو فیوچر کیا نظر آ رہا ہے ایک بار اپنے مختصر سے رائے میں یہ بتا دیں عمران خان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو ہوا ہے یا جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ رائے دے سکتے ہیں کہ آگے اگر ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کرتے رہے کہ جس کی پارٹی آئی وہ دوسرے کو دبا رہی ہے اور جو آئی ہے وہ اپنے سارے چیزیں ختم کر رہی ہے جو اس کے خلاف چیزیں تھی جیسے عمران خان صاحب اگر آئے تھے انہوں نے تین جو تین چار سال کا عرصہ تھا ان کا وہ بھی کچھ لوگ اس سے متفق نہیں تھے مگر یہ جو ہیروزم کا ٹائٹل اس کو مل رہا ہے یہ آگے جنریشن کو کیا میسیج مل رہا ہے اور آگے پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح گتم گتا رہے گی آپ کی پرسنل رائے مجھے بتا دے سوری یہ ایشو نہ عمران خان کا ہے نہ نواز شریف کا ہے نہ کسی اور کا ہے یہ سب ہام لوگوں کے مسائل ہیں اس لیے ہے کہ ہم بجائے ہیں کہ کسی دیکھو جو کام بھی کسی کو دیا جاتا ہے اب ویڈیو میں کر جائیں اب یہ اگر ہم مجھے دے دیں تو میں تو کچھ اور بنا لوں گا نا جی بالکل بالکل تو جو کام جس کا ہے یہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے اب ہمارے ہم مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ جس کام کیلنی ہے ہم اس سے وہ کام لیتے ہیں کوئی فٹوالر ہے تو اسے کرکٹ کلوا عمران خان کے صاحب کیلئے نہیں کہہ رہا ہوں اس کی سیاسی ایک بیک گرونڈ ہے مگر ہم کرکٹر سے جی ڈریور والا کام لے رہے ہیں اچھا ہم ٹیکٹر چلانے والے سے جاز سلانا چاہ رہے ہیں اچھا یہ سیاسی ایک عمل ہے ایک سیاسی پارٹیا ہے ان کا تجربہ ہے یہ تمام کام سیاسی لوگ کرتے ہیں ہاں یہ دوسری بات ہے کہ ہم بجائے دیکھو ہم ووٹ کس بنیاد پر دیتے ہیں میں تو خیر اس پر کہتا ہوں کہ اس ملک کے عوام جو ہے یہ جو اسی پرسنٹ لوہر اور میڈر کلاس ہے یہ ضمویٰ آ رہے ہیں تمام چیز ہوگا اس لیے ان کو اس کے ساتھ ایسی ہونا چاہیے اس لیے کہ جب ووٹ دیتا ہے وہ اپنی برادری کو دیتا ہے وہ اپنے نواب کو دیتا ہے وہ اپنے خان کو دیتا ہے وہ سرمایہ دار کو دیتا ہے وہ کرکٹ کے ہیرو کو دیتا ہے وہ پتہ نہیں کس ہیرو کو دیتا ہے یہ کبھی ہم نہیں سوچتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ واقعی ہمارے ہم میں سے ہے مختلف ہے یا نہیں ہے مطلب آپ انتاظہ لگا ہے کہ یہ تین سو ساٹھ پینسٹھ کے قریب ہمارے قومی اسمبلی ہیں اس میں سے لوہر کلاس کے یا غریب کلاس کی یا میڈر کلاس کی کتے نمائندیں بہت کم ہیں نہیں ہے نہ ہونے کے برابر ہے اور بدبختی سے بھی اگر دو تین لوگ آ بھی جائیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا کلاس تبدیل کریں وہ اس کلاس سے نکلے کے کسی اور کلاس میں جب توقع لوگ اپنے مسائل کے ان کو سمجھنا ہے اور وہ نمائندے متخب نہ کریں جو واقعی ان کے نمائندے ہو جو روپ سے عوام کے ساتھ کنیکٹ ہو اس ٹیم تک یہ ہی ہوگا کیا بات ہے سیر ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے پرسو ہمارے ایک بات ہو رہی تھی اپس میں سر ایک سوال میرے ذہن میں وہ آڈینس کے سامنے بھی کرنا چاہوں گا اور اسی بات پر ہم آگے انشاءاللہ پھر نیکس نسیسٹ پہ کسی ٹاپک پہ کلیر کریں گا مجھے آپ کی رنمائی چاہیے کیونکہ میں پولٹیکل سائٹ پہ تھوڑا سا بھی ہوں سر آپ نے ایک سوال جواب دیا تھا مجھے کہ لوگ پاکستان میں ایٹی پرسنڈ اچھے لوگ ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ نینٹی پرسنڈ برے لوگ ہیں ٹین پرسنڈ اچھے ہیں نہیں بلکل نہیں ہیں دیکھو پاکستان کی بہت اچھے لوگ ہیں دیکھو دو تین چیزیں میرا جو ایکسپیرینس ہے دنیا کا جتنے اچھا ملک ہی ہمارا ملک ہے اس میں چار موسم ہیں اس میں دریائیں ہیں اس میں آپ کو زمین زرخے زمین ہے آپ کو مادنیات ہے آپ کو برف مل رہی ہے آپ کے محنتی لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے یہ دبائی انہوں نے بنایا ہے اب بھی جائیں لندن میں جائیں امریکہ میں جائیں آپ کو ہمارے لوگ مزدوریہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے لالا چور چوری سے نہ جائے اپنی عادت ہمیشہ رہتی ہے مگر ہمارے ملک میں بلاسٹ بھی ہے بم بھی ہے لوگ روز مر رہے ہیں کسی کو صبح جاتے ہوئے جو پریشانی ہوتی ہے یہ سوال کرتے ہیں سر سے سر یہ بتایا سوری میری سوری میں اپنے عادت سے وہ نہیں ہے وہ خرخہ مخائر لغت غرزی یہ میری عادت ہے ذرا عوام کے دل کی سوال آپ نے جو ساری تعریفیں کی ہے پاکستان کے یہ جو میں نے وہ کیمرے کے سامنے بیانات کی ہے یہ جو بلاس وغیرہ ہو رہی ہے یہ جو پچھتر سال سے جو بھی چیزیں ہو رہی ہے اس میں آپ کیسے پوزیوٹیو رہ رہے ہیں مجھے سمجھ گیا رہی ہے دیکھو جو بہل ہم سوسائٹی ہو جو بغیر تعلیم کی سوسائٹی ہو جو غریب لوگ ہو دیکھو ہمارے آس پاس دنیا کی تمام طاقتیں آئیں یہ ہماری زندگی کیسے وہ ہے بھم بناتے ہیں کلشکوب ہم بناتے ہیں دماغیں ہم کرتے ہیں یہ غریب لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ تو دنیا کے وہ بدماشق ہوتے ہیں جس میں امریکہ سے لے کے تمام یورپ سے لے کے چینہ سے لے کے جو ہمارا دوست بن رہا ہے یہ اس میں ریلیجیس کلرجی سے لے کے یہ سارے لوگ یہاں ہیں یہ مارا پورا وطن جو تھا یہ جنگی کیمپ نہیں تھے جو ہمیں یاد ہے اب ان کا تو کچھ اثرات ہوں گے نا مگر یہ کروا کون رہا ہے سر ادھر تو عام بندے یوز ہو رہے ہیں کروا تو ہم لوگ نہیں امیر آدمی تو نہیں مرتا نا بلاسٹ میں سارے غریب لوگ مرتے ہیں اب مجھے تو پتہ نہیں کہ کون کروا رہا ہے کیونکہ یہ تو ریاست کی ذمہ آرہی ہے یہ انہی داروں کی ذمہ آرہی ہے کہ وہ پکڑے کہ یہ کس کی کون کروا رہا ہے آپ کو کچھ امیدیں سر ہی کہ فیوچر پچھلے چلے سر پچھتر سال اول لے لے میرے کڑوسائی جو پوتے آنے والے ہیں ان کو سیکیور پاکستان ملے گا جی جی میں بہت زیادہ پر امید ہوں میں آج بھی پر امید ہوں کیسے سر ایک اچھا پیرٹ چاہیے ایک اچھا جمہوری پیرٹ چاہیے جو اس ملک کو جمہوری طور پر لوگوں کی بنیادی انسانی حقوق لوگوں کی روزگار لوگوں کی معیشیت کرپشن سے ذرا آگے اب دیکھو مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی فیصلہ سازی دارے ہیں اس میں سے مجارٹی جو ہیں وہ کرپٹ ہیں اب ڈاکٹر اٹھائیں اب ٹیچر اٹھائیں اب ایم پی ایز اٹھائیں ساری دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے پرسنٹ ایک اس پر یہ نہیں لیتے ہیں اب ہا جائیں ہمارے پور بیروکریسی اٹھائے ایڈیشنل چیفی سیکیٹری سے لے کے ہمارے کلرک تک کی پرسنٹیج نہیں ہے ساری دنیا کو نہیں پتہ بہت زیادہ پرسنٹیج ہے تو ایون ایکسٹریم پہ ہے ایکسٹیٹلی تو ہم جو اس بندے کو ووڈ دیتے ہیں ہمیں یہ تو یقین ہونا ہے کہ یہ کرپٹ نہیں ہے اور اگر کرپٹ ہے ہم اس کو اکونٹیبل کریں لالا میرے آخری سوال ان سب پر برش مار دیں آپ ایک بندہ بتا دیں کہ جس کو ہم ووڈ دیں اور وہ کل کو نائس نکلے گا اور وہ اچھا ہو جو آپ اچھے فیوچر پاکستان کی میں تو اپنے ہر ویڈیو میں بولتا ہوں بھاگو یہاں سے مجھے موقع ملا میں پلیٹے ساپ کرنے جاؤں گا آپ جیسے حسلہ یا جو باقی جیسے میرے بھائی حسلہ رکھتے ہیں جس ملک سے اچھو میت ایک بندہ بتا دیں کہ وہ فیوچر اچھا رکھے گا اور عوام میرے بچے میرے آنے والے بچے اور کوئی آئی ٹی ٹکنولوجیز ہوں گی ہم بھی کچھ ایجاد کر سکیں گے ہم تو مسواق سے آگے بڑے ہی نہیں خیر وہ کلگ مدہ ہے پر آپ ایک بندہ بتا دیں سر جو آگے کو فیوچر کو جس کو ہم ووڈ دیں سر میں بہت زیادہ پر امید ہوں یہاں کی پولٹیکل پارٹیوں سے دیکھو پولٹیکل پارٹیوں کے اسٹری رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پولٹیکل لوگ بہت زیادہ خابل اترام ہوا کرتے تھے یہ مسئبت تو شروع کیا ہمارے زیاولک صاحب نے زیاولک کے مارشالہ کے دوران جب انہوں نے پچاسی میں غیر جماعتی الیکشن کروایا اپنے مرضی کے لوگ اس میں انٹر کیے پولٹیکل پارٹی اس پر پابندی لگائی اور پھر انہی لوگوں سے ہی پولٹیکل پارٹی بنائی اس نے یہ تو آج تک چل رہا ہے سب بول رہا ہے تو وہ یہ جو گند کیا ہے معافی چاہتا ہوں وہ لفظ کا یہ بسکلی پھر انہوں کو پیسے دیئے ایم پی اے اور ایم این اے فنڈ کے نام پہ کہ کرپشن کرو اب یہ پورا جو سیاسی جو میدان ہے میدان میں جو گند پہلا یہ وہ گند ہے سر اے سبندہ مجھے بتائے جو میرا فیوچر میرے بچوں کا اور میرے ناظرین کا فیوچر درست کر سکتے ہیں ایک نام آپ کو دینا پڑے گا بھائی نام تو میں نہیں لے سکتا ہوں آپ کو خود سوچنا پڑے گا یہاں پولٹیکل پارٹیز یہزیاولک سے پہلے بھی تھے جن کے اپنے یہ روٹس ہیں اب دیکھیں جو آپ کے آس پاس جو بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں اس کو دیکھیں جو آپ کو اچھا لگے بندے اس کو ابود دے سر اے سر ایم پہتے ہیں ایک پہتے ہیں وی مجھے ایم پہتے ہیں جو میرے ایم پہتے ہیں جو میرے ایم پیٹے ہیں میں بھی رہی چھوٹے ہیں دیکھیں یہ بھی نہیں جانے ہے یہ نہیں ہے کوئی نسان سان کن کی۔ یہ سان کبھی 감جام کی طرف کا شخص طرف ہے۔ اتاً جعل کرنے، شخص طرف شخص طرف کرنے۔ جلو ہے؟ شخص طرف ، شخص طرف شخص طرف کی طرف صرف اولiya شخص طرف شخص طرف پستانے گنار۔ کنٹ یقی بمہنچان قدرہ دیال شخص طرف اس امام میں سارے ننگے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے میں ایمانا کہتا ہوں ایسا نہیں یہ تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں 50% سے زیادہ اچھے لوگ ہیں یہ میرے ایمان ہے تینکیو سو مچ سر انشاءاللہ نیکس کسی اور ٹاپک پہ آپ کا وقت لیں گے میں پھر دل سے شکریہ آپ نے میرے چینل کو اس قابل سمجھا مجھے وقت دینے کا اور میرے انسیریس پرسنالٹی کو سائٹ پہ رکھ کہ آپ نے مجھے ایک سیریس بندے کی طرح ناظرین کا جوابی تک اس وقت تک آگے بڑے ہیں اور میرے ساتھ کنیکٹ رہی ہے آپ کے جیسے سوال میں کرتا رہوں گا اور پوچھتا رہوں گا لوگوں سے یہ جو امید ہے اس امید کے کور تک میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاید میرے بچوں کو میں وہ نیوالہ سکون والا وہ نیوالہ امید کا وہ نیوالہ اچھے فیوچر کا دے سکون جو ان کو نظر آرہے ہیں جو مجھ جیسے احمق کی آنکھوں میں اور دماغ میں بالکل نظر نہیں آرہا تو اللہ کرے جیسے یہ کہتے ہیں کہ فیوچر کسی بھی ملکہ ہو وہ برائٹ ہونے چاہیے پاکستان کا ہو ہم اچھے سانس لینی چاہیے اچھی خضا ملنی چاہیے اور اچھے حالات دیکھنے چاہیے امید 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 پہ دنیا قائم ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں جھوٹے امید نہیں دے سکتا جو وہ ان کو نظر آرہے ہیں مجھے بالکل نظر نہیں آرہا خیر اللہ کرے میرے مو پہ خاک میرے مو میں خاک اور پاکستان کا فیوچر اچھا اور لوگ اچھا سوچیں اور یہ ایک آئی ٹی جائنٹ بن جائے اور کٹ ایڈ آف برو چھوڑ دے اچھی امید اور انسان سیکیور ہو اور دو وقت کی روٹی ٹائم پہ ملے بعد میں ہم لوگ ٹیکنیلوجیز کی بات کریں گے ملتے کسی اچھے ٹاپک کے بات یہ تھی ہماری ویڈیو آج کہ نگران وزیراعظم کون ہے اور کان سے ان کو تعلق ہے امید کرتا ہوں سب کو کچھ انفارمیشن مل چکی ہوگی کنیکٹ رہی ہے ولی خان کے ساتھ اس کے اماقتوں کے ساتھ ساتھ رہی ہے اور لائک فالو اور یہ شیئر وغیرہ کے کام آپ لوگ خود کرتے ہیں سمجھدار ہے پیس ٹو آل لاویو آل سر